اسلام علیکم کیسے ہیں تمام ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پروڈکٹیو انفرمیشن اپنے اس یوٹیوب چینل پر جو انفرمیشن آج ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ انفرمیشن ہے بین ازر انکم سپورٹ پروگرام کے کفالت پروگرام کی آنے والی نئی قسط کے بارے میں یہ کب کتنی اور کس طرح آپ وصول کر سکتے ہیں یہ تمام تفصیلات آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں مہین کر رہے ہیں اسی لئے ضروری ہے کہ آج آپ ہماری اس ویڈیو کو اندر تک لازمی دیکھیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سب سے پہلے آپ تمام دوستوں سے وہی پرانی گزارش کہ جو دوست ہمارے ساتھ پہلی دفعہ جڑے ہیں ہمارے اس چینل پر نیو آئے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں نوٹفکیشن کو آل پی آن کر لیں تاکہ ہر نئی معلوم آتی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو جی تو ناظرین جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بین ازر انکم سپورٹ پروگرام کی نیک اس جو ہے وہ آنے والی ہے یعنی اس کا تین ماہ کا ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہے تو پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا تھا کہ یہ کس جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ میں مہیا کی جائے گی لیکن کیونکہ اس پہ ابھی ورکنگ ہو رہی تھی اور غورمنٹ جو ہے وہ تبدیل ہو گئی تو اب جو نگران سیٹ اپ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پرانے مارڈل کے تحت ہی آپ لوگوں کو قسط جاری کر دی جائے یعنی آپ جس طرح پہلے قسط وصول کرتے تھے ایجنٹس کے پاس جا کے مختلف دکانوں سے جا کے اپنی قسط وصول کرتے تھے آپ اسی مارڈل کے تحت اپنی قسط جو ہے وہ وصول کریں گے اور یہ رقم کتنی ہوگی یہ قسط آپ کی سماحی کی اے آٹھ ہزار سات سو پچاس روپے یعنی ستاسی سو پچاس روپے اے تھوزنٹ سیون ہنڈرڈ ففٹی روپیز آپ اپنے جو ہیں وہ بائیومیٹرک کے بعد پیو ایجنٹس سے وصول کریں گے اس کے علاوہ یہ کب آئے گی یہ سب سے ہم سوال ہے آج ہم آپ کو ایک مستند تاریخ بتانے جا رہے ہیں کہ اس تاریخ کو آپ کی پیمنٹ آئے گی اور ہنڈرڈ پرسنٹ سچائی پر مبنی یہ خبر ہے کہ یہ قسط جو ہے یہ دس سبتمبر سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد یعنی نو سے گیارہ سبتمبر کے درمیان یہ قسط جو ہے وہ آپ کے ایک آنکونٹ میں ڈپرس ہو جائے گی اور آپ اپنی یہ قسط جو ہے وہ جا کے ایجنٹس سے وصول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا آپ کے بچوں کے پیسے اس کے ساتھ آئیں گے جی بلکل نہیں اس دفعہ جو ہے کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں تو آپ کے بچوں کی سکول کی حاضری جو ہے اس کی ویریفیشن نہیں ہو سکی تو اس لئے آپ کے بچوں کی پیمنٹ ساتھ نہیں آئے گی یہ صرف کفالت پروگرام کی قسط ہے یعنی آپ سب لوگوں کا ایک جتنی اماؤنٹ آئے گی آٹھ ہزار ساتھ سو پچاس روپے آپ سب کو چاہیے کہ گیارہ سے بارہ سپتمبر کے بعد اپنا کومیشن آختی کارٹ ساتھ لے کے جا کے پیئر ایجنٹس سے اپنی رکم جو ہے وہ وصول کر لیں اور اس کے بعد بات آ جاتی ہے ایٹی ایم کی تو ایٹی ایم پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ایٹی ایم جو ہے وہ اس قسط میں چلیں گے یا نہیں چلیں گے اگر اس کے بارے میں ہمیں کوئی خبر ملی تو ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ سب لوگوں کے لئے بڑی ہلفل ثابت ہوگی انشاءاللہ اسی طرح کی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کو ملتے رہیں گے تب تک اللہ حافظ